تو کسان بھائیو ہمارے کسانوں کی ایک جو سب سے بڑی سمسیا ہے آج کے سمیہ میں اگر ہم بات مان کے چلے تو پشو گاپی نہیں ٹھہتے ہیں اور بار بار ریپیٹر ہوتے ہیں تو دوستو میں پہنچا تھا ہریانہ کے بہت ہی فیمس پنساری جو کی بکی پنساری جی ہے ان کے پاس جو کی کھر پتوار سے ان سب چیزوں کا علاج بتاتے ہیں کرتے ہیں ہمارے کھیتوں میں اکثر آپ نے دیکھی ہوں گی بہت سی خرپتوارے پیدا ہوتی ہے تو کسان انہیں ویشت سمجھ کے اکھاڑ کے فیک دیتا ہے اور دیرے دیرے وہ کھرپتوارے نشٹ ہوتی چلے جاری ہیں لیکن وہ کھرپتوار ہی پسووں کا علاج ہے اب آپ کا پسو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے کرنا کیا ہے کہ دو کام کرنا ہے سب سے پہلے تو پسو کی بچے دانی کا جو انفیکشن ہے وہ ختم کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بجار سے سابت حلدی لینی ہے سابت حلدی کی ماترہ رہے گی لگ بگ ڈیڑھ سو گرام اس کو آپ کوٹ لو لیکن آپ یہ دھیان رہے کہ جڑی بوٹی حسلی ہو سابت ہو تو حلدی سابت لینی ہے ڈیڑھ سو گرام جڑی حلدی کو کوٹ کے اس کے ساتھ اس سے کر لو ڈیڑھ سو گرام گھی کا علوہ جیسا ہم کھاتے ہیں آٹے کا مناو اس میں بیس گرام کی حلدی کی ماترہ ڈالو اور رات کو سو تیسے میں پسو کو کھلا دو قریب سات دن سات دن میں حلدی سے اس کے شریر کے اندر کے جتنے بھی انفیکشن ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے پسو کو گروتی کروائیں آپ کے ہونے کے بعد ایک گاس ملتی ہے آپ کو آپ کے آس پاس کافی ماترہ میں ہوتی ہوگی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی یہ پہچان ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پھول آتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پر اس کو دھیان سے دیکھ لیں آپ کو یہ آپ کے نزدیک ہی ملیا یہ بہت ہوتی ہے یہ ہریانہ پنجاب میں تو میں نے پوتر بھارت میں تو میں نے کافی دیکھا اس کو تو دیکھ سکتے ہیں اس کو کیا بولا جاتا ہے اس کا نام ہے صدا ہری گاس صدا ہری گاس یہ صدا ہری رہتی ہے صدا ہری رہتی ہے کتنی بھی گرمی ہو باریس ہو سردی ہو یہ ہمیشہ آپ کو ہری عوستہ میں ملے گی اس کا کرنا کیا ہے کسان کو اس کو کھیت سے اکھاڑ کے لاؤ صاف پانی سے اس کو دھو دھو کے اس کو آپ آد آدہ کلوں کی ماترہ میں کم سے کم آدہ کلوں اوپر میں کتنی ہوئی ہے کوئی سائیڈ افیکٹ ہوئی اور پسو کے چارے میں ڈال دو قریب ایک ہفتہ کنٹینیو کھلا دو آپ کا پسو بار بار میں ریپٹ نہیں ہوگا اس کے علاوہ ایک اور برنوس دی آتی ہے باولی گاس کے نام سے دوستو آپ یہ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا اس کے اوپر بورسہ ہوتا ہے یہ بورسہ آپ کو کہیں مل جائے میں پاس سے دکھانا چاہوں گا تو آپ دیکھیں اس کو یہ آپ کو کہیں مل جائے گا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے یہ بار بار میں ریپٹ ہونے والی جو سمشہ ہے اس کے لئے کرنا کیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر کے جو بیج سے یہ لے لینے ہیں اور یہ بیج پرسو کو کھلا کریں جب یہ سوک جائے گی سوکنے کے بعد اس کے اندر کالے کالے بیج نکلیں گے میں آپ کو دیکھاتا ہوں ان بیجوں کو آپ جی استعمال میں لے کے آئے آپ کا پاسو بار بار جو ریپٹ ہو رہا ہے وہ ریپٹ ہونا بند ہو جائے گا اس کا پریوک کرتے ہوئے آپ کو سر کتنا سمیں ہو چکا ہے میں نے پندرہ سال ہو گئے پندرہ سال میں میں نے ازاروں پاسو ریپٹ ہوئے ہیں ان سب کو یہ منوستی دی ہیں ان سے ہندر پرسنٹ تو سر اپنا آپ کونٹیکٹ نمبر میرا کونٹیکٹ نمبر ہے چوران میں ایک سو ایک سٹھ ستاون پانسو بسٹیس آپ ان نمبر پر فون کر کے میرے سے پسو کی اور بھی کسی سمشیہ کے بارے میں آپ سلا لے سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو یہ اس دی کہیں نہ ملے تو اس کے لیے میں نے کیا کر رکھا ہے ان اس دیوں کو کوٹ پیس کے تیار کر رکھا ہے اپنا ایک پروڈکٹ بڑا رکھا ہے جس کا نام ہے گرو رکھ سکتے ہیں آپ بجار سے گرو رکھ سکتے ہیں یا بجار میں نہ ملے تو میرے سے آپ وہ پروڈکٹ کھلا دے اس سے بھی آپ کا پاسو رکھ جائے گا تو سر کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے وکی پنساری کے نام سے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن سے مل جائے گا تو اس کو بھی آپ جا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں اس سے جانکا جانا جان کر لے سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو ہمارے دوبارہ دیگئے جان کر یہ اچھے لگے ہوگی اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل لام ہو لے گا جلتے ملتے ایک نئی ویڈیو موسیقی